ڈلی پر کورونا کا کہہ جاری ہے کیس بڑھتے جارے ہیں اسپطال کی کمی ہے اور دوہ تک نہیں ہے اب کے جوال کے اس دعوے کی پرتال ہم کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی خاص اسپطال میں جانا ہے تو آپ کو ڈلی کے سرکاری اسپطالوں میں بیٹ ملنے میں دکت آ سکتی ہے ورنہ پانچ ہزار بیٹ خالی ہے لیکن کیا یہی سچ ہے؟ کیا ڈلی سرکار کے عدین آنے والے سرکاری اسپطالوں میں پانچ ہزار بیٹ خالی پڑے ہیں؟ جمشید خان اور نتین جین آج تک کے دو سمدہ تاؤں نے ڈلی سرکار کے عدین آنے والے تین بڑے اسپطالوں میں جا کر پرتال کی تو جو پایا وہ واقعی میں بہت پریشان کر دینے والا تھا ڈلی میں ہسپٹل بیڈز کی کمی نہیں ہے ابھی لیٹیس ڈیٹا کے حساب سے پانچ ہزار سے زیادہ بیڈز ابھی کھالی ہیں ڈلی کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ بیڈز کھالی ہیں ڈیش کی راجدھانی کے نام سندیش میں سنا آپ نے ڈلی کے مخشمنطری اروند کیجریوال کا دعویٰ کی دلی میں کوویڈ کے مریضوں کے لیے پانچ ہزار بیٹ خالی ہیں ڈھابرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیش کی راجدھانی کے استثیتی کابو میں ہے لیکن ٹھیک اسی وقت آج تک کی سپیشل انگریسٹیگیشن ٹیم بھی ڈلی کے دوسرے بڑے کوویڈ ڈیزگنیٹیڈ اسپطال گروہ تیک بہادر یعنی جی ڈی بی میں زمینی حقیقت کا جائزہ لینے پہنچی ہمارے انڈرکور ریپورٹر نے ایک کوویڈ مریض کو بھرتی کروانے کے نام پر بیٹ کی ویکنسی جاننے کی کوشش کی کافی پوشتاج کے بعد پتا چلا کہ امرجنسی میں ہی پتا چلے گا کہ بیٹ خالی ہے یا نہیں ریپورٹر نے امرجنسی میں جا کر بتایا کہ ان کی ماتا جی کوویڈ پوزیٹیو ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہے تبیت خراب ہے دلی سرکار کے ایپ کے مطابق اس وقت جی ٹی بی اسپتال میں پندرہ سو میں سے گیارہ سو ستر بیٹ خالی ہیں وہیں ایک اور کوویڈ ڈیڈیکیٹیڈ راجیو گاندی سپر اسپیسلٹی اسپتال میں ساڑے چھے سو سے تین سو آٹھ بیٹ خالی ہیں اب ہم نے راجیو گاندی اسپتال کا رکھ کیا پہلے تو اسپتال میں صاف طور پر کوئی یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ کہاں کوویڈ پوزیٹیو مریض کا داخلہ ہوتا ہے کسی طرح سے ریپورٹر وہاں پہنچا آپ ہی حالات دیکھیں داخلے کی کھڑکی پر لائن لگی ہوئی ہے وہ بھی اسپتال کے ریڈ زون میں اور کوئی فیزیکل ڈسٹینسنگ نہیں ہے سب ہاتاش پریشان ہے کہ کسی طرح ان کے کوویڈ پوزیٹیو مریض کو اسپتال میں ایک عدد بیڈ مل جائے میری مدر میمانے چھاس کی probال میں ہے تو د Herr بیڈ نہیں ہے بیڈ نہیں ہے کسی طاعتنے کی پچھیں assist میرے گئے طور پیول پیydi ٹوکھون وہی ہاں پیولٹیں نے اسinin کو ہ McGirt بیڈ نہیں ہے پیپی یہ خوشون بیڈ حالات یہ ہے کہ یہاں کام کرنے والے ڈاکٹر کو ویٹ نہیں مل رہا تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا اب ہمارا کیامرا گھوما پیشنٹ خولڈنگ وارڈ میں اور طلب ہے کہ دلی کے سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو زیادہ ویٹنگ میں نہیں رکھنا اب جڑا آپ ان کھڑی ایمبولنس کو دیکھ لیجے ان میں صبح سے مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اس بیش ڈیٹ بوڈی کا اسپطال سے نکلنے کا سلسلہ جاری تھا یہ ان اسپطالوں کی زمینی حقیقت ہے جسے دلی سرکار کووڈ ڈیڈیکیٹڈ بتاتی ہے آئیے آپ کو ایک اور اسپطال جک پرویش چندر لے چلتے ہیں جہاں امرجنزی کے ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ سرکار کو زمینی حقیقت نہیں پتا ہے جسے دلی مسلمواصل گفتے ہیں اسی جیسے کے دلوڑ سے ہلا مرشد تانیدně ہیں کی ہرing آپ کو زمینی حقیقت دیا ہے ابھی نیو سکتے ہیں کم نے اس کیا کر assumes کم نے کیا کرنا ہے کم نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو بکر اس جیسے کے گا کرنا ہے پر ہم نوantomگ کرسنے لہوٹ پہا رہے ہیں وہ کیا بات ہیں اور اگر ابھی جا کہتے ہیں تو جیٹی تی انہوں کی کنا واہیا ہے لہ cuales absently والے پروی کے پاس cetteی حالات بے کابو ہو چکے ہیں سرکار اب بھی زمینی حقیقت سے کوسوں دور ہے مریض بے حال ہیں اور تیماردار بیمار پڑھنے کی گگار پر ہیں سچائی تو یہ ہے کہ کیسے حالات صدریں گے یہ کسی کو بھی نہیں پتا جمشید خان کے ساتھ نتین جین آج تک